اسلام علیکم ناظرین نگر نیوز تازہ ترین کے ساتھ میں ہوں حدیقہ مقبول اور سب سے پہلے آج کی تازہ خبر حکومت کا مولانا فضل رحمان سے مذاکرات کا فیصلہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں وفاقی حکومت نے جمعیت علمہ اسلام جیجو آئی اف کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا گزشتہ روز حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پر بے خٹک نے اعلان کیا تھا کہ وہ مولانا فضل رحمان کے وزیراعظم سے متعلق بیان کے خلاف عدالت جائیں گے تاہم اب حکومتی مذاکرات کمیٹی کی جانب سے جیجو آئی اف سے مذاکرات کرنے کا موقف سامنے آیا ہے ذرائع کے مطابق سینئر چیئرمن سینئر صادق سمجھرانی کی رہائش گاہ پر حکومت مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں موجودہ سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرمن سینئر صادق سنجھرانی نے اجلاس میں مشورہ دیا کہ ہمیں سنجیب کی سے مولانا کے ساتھ مذاکرات کر کے حل نکالنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ مولانا فضل رحمان ابھی تک اپنے معاہدے پر قائم ہیں تو ہمیں بات کرنی چاہیے ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اس دوران حکومتی کمیٹی کے سربراہ وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں اس موقع پر وزیر داخلہ اجاز شاہ نے کہا کہ تمام فورسز تیار ہیں کسی بھی حالات سے نکڑے گئے خیال رہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں وزیر دفاع پرویز خٹک چیئرمن سینیٹ صادق سنجرانی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر وفاقی وزیر نور الحق قادری شفقت محبود سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی اور سابق وزیر خزانہ اسد عمر بھی شامل حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن اسد کیسر کا اکرم دورانی سے رابطہ دوسری جانب حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن اکرم دورانی سے رابطہ کیا اور ان سے ملاقات کے لیے وقت مانگا آزادی مارس مولانا فضل رحمان کی وزیر آزم کو استفاہ کی محلت کا آخری دے ذرائع کے مطابق اکرم دورانی نے اصد کیسر کو جواب دیا کہ ہم اپنے مطالبات پر قائم ہیں بعد ازاہ اکرم دورانی نے رہبر کمیٹی میں شامل دیگر اپوزیشن ارکان کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا یاد رہے کہ جمعیت علمہ اسلام جی جو آئی اف کا آزادی مارچ چوتھے روز بھی ایچ گراؤنٹ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں جبکہ مولانا فضل رحمان کی جانب سے وزیر آزم کو استفاہ کے لیے دو روز کی محلت دے دی گئی تھی جس کا آج آخری دن ہے گزشتہ روز مولانا فضل رحمان نے مارچ کے شرکہ سے خطاب میں کہا تھا کہ ڈی چوک جانے سمیت کئی تجاویز زیر غور ہیں خیال رہے کہ مولانا فضل رحمان کی قیادت میں آزادی مارچ 27 اکتوبر کو کراچی سے شروع ہوا تھا جو سکھر ملتان لاہور اور گجران والا ہوتا ہوا 31 اکتوبر کو وفاقی دار الحکومت اسلام آباد پہنچا تھا نگر نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نگر نیوز ٹی وی یوٹیوب سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں مزید ایسی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں